اسے یہ بات فاضل ممبر نے جس طرح کیا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اب یہ ہے کہ اس کو آپ ایک نفسیاتی بیماری سے تعبیر کریں تو بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر غربت اور قہد کی وجہ سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور آج کل جو خودکشیاں ہو رہی ہیں آرڈر انداؤز پلیز سنیں بڑی اہم بات ہو رہی ہے وہ زیادہ تر بازہی صاحب کاکڑ صاحب سنیں پلیز وہ نہیں سنیں گے کس طرح نہیں سن لیں گے کوئی مسئلہ نہیں پارٹی سننے باقی خیر ہے تو بھوک کی وجہ سے کسرت اولاد کی وجہ سے جو سرویس اور ملازمت نہیں ہے آمدن نہیں ہے بہت سارے لوگ خواتین و حضرات اس قسم کی صورتحار سے جب دو چار ہوتے ہیں تو یہ نفسیاتی مرض میرے خیال میں نہیں ہے بلکہ یہ مجبور ہو کر ان حالات سے وہ خودکشی کرتے ہیں جس کی ممانیت ہے اور آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں انگری چیئرمنٹ صاحب اور خاص طور پہ لاہور اور مختلف بڑے بڑے شہروں کے حوالے سے اور خواتین جو ہے وہ جسم فروشی پہ مجبور ہو گئی ہیں وہ خواتین چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ ہمیں اگر کوئی منتھلی منتھلی روزگار دے تو ہم یہ دندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ہمارے سامنے بچے ہیں بھوک سے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے ان کی بھوک برداشت نہیں ہے اور اس وجہ سے ہم نے یہ دندہ شروع کیا ہوا ہے تو ایسے میں بھی بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں رزق کا مالک بھی ہم ہیں کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے لیکن وہ اس حد تک بندہ چلا جائے کہ اس میں خودکشی کرے تو میرے خیال میں اس میں ابھی سرسری میں بات کر رہا ہوں کوئی زیادہ چونکہ اچانک یہ بات آگئی سامنے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو اسلامی تعلیمات ہے یا قرآنی تعلیمات ہے اس میں خودکشی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے چاہے اس کی صورت جو بھی ہو جے منسٹر صاحب جو آپ کی جاز سے آرٹیکل دو ستائیس کا میں سب آرٹیکل ون پڑھوں گا اور ایوان سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ آپ پکنا اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ اپنے درخواست ہوں اس پہ اپنے درخواست ہوں جو اس پہ اپنے درخواست گا جاتگی جو سب آرٹیکل جو سب آرٹیکل in the holy quran and sunnah and this part referred to as the injunctions of islam and no law shall be enacted which is repugnant to the injunctions of islam no law my repeat sir shall be enacted which is repugnant to the injunctions to such injunctions so sir just peritain key اس سے تم سب اگری کرتے ہیں کہ کوئی بھی normal human being جب تک وہ کوئی psychological issues کا اس کو سامنا نہ ہو تو mentally fit person would never go and try and commit a suicide تو ظاہر ہے اس کو mental treatment کی تو ضرورت ہے اور psychiatric issues اس کو psychic issues ہوں گے اس وجہ سے وہ خودکوشی جیسے انتہائی اقدام کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری دین کا حکم ہے وہ یہ بھی ہے کہ خودکوشی اسلام میں حرام ہے اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو خودکوشی کے ذریعے موت کا شکار ہوتا ہے بدقسمتی سے اس کو روز قیامت تک اس سے بار بار اسی عمل سے واللہ علماء باقی علماء کو پتا ہوگا تو سر اب اس میں کاؤنٹر ایک ناریٹیو یہ آ سکتا ہے کہ treatment of the person who is attempting to commit a suicide yes we all are with him yes they need to be treated but if we remove the criminal sanction upon it کہ اگر ہم اس پہ سزا ہی ختم کر دیں اور صرف اس کو treatment تک محدود کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے مزید شہ تو نہیں ملے گی اس طرح کے معاملات بڑھنے میں کیا اس کو جرم کے سیغے سے نکال کے جب ہم اس کو صرف treatment کی حد تک رکھیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں اضافہ ہو جائے میرے خیال میں جس طرح سے اب یہ گفتگو ہوئی ہے آہ probably آہ یہ require کرتا ہے کہ اس کو ہم inner اور اس میں depth discussion ہو یا تو اس کو next week تک آپ پینٹ کر لیں میری request ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں کوئی position ہوں گا تو نیچے پھر interior ministry قومی assembly میں بھی وہی position لے گی آہ تو میری سر request یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں جس طرح محترم honorable center غفور حیدری صاحب نے بھی فرمایا حالانکہ وہ آل مدین ہیں انہ نے بھی request کی ہے کہ تھوڑا سا اس کو پڑھنا چاہیے آہ center مشتاق صاحب بھی ہیں کافی غور سے اس کو پڑھ رہے ہیں آج اپنی light کے button کو on نہیں کر رہے تو میری request ہے کہ تھوڑا سا اگر اس کو پینٹ کر لیں میں چاہتا ہوں ایک اچھا law آہ confusion میں reject یا ہو let's give it a chance let's take it next week جے leader of the house please سر یہ میں اس کمیٹی میں نہیں تھا مگر یہ جو میں نے کمیٹی report پڑی ہے اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں بظاہر یہ ہے کہ case یہ بنایا گیا ہے کہ خودکشی کے عمل کو equate کیا جا رہا ہے mental disorders کے ساتھ اور part two اس کا یہ ہے کہ جب mental disorder ہے تو he is not a healthy person and if he is not a healthy person تو اس کی punishment نہیں ہونی چاہیے یہ ہے سارا case جو جو مجھے جو مجھے سمجھ آئیے تھا اچھا اب اس میں سر کافی افسنٹ parts ہیں اور اس میں اس کا جو ایک مذہبی پہلو ہے وہ بھی ہے اور اس کا ایک scientific پہلو وہ بھی ہے تو یہ attempt اچھی ہے مگر میری گزارش ہی ہوگی کہ اس کو further discuss کا لیا جائے دیکھیں سر یہاں پر عالم دین بیٹھے ہیں کوئی بھی معنی عمل اس کی justification نہیں ہو سکتی جب کوئی عمل معنی ہے تو پھر نہیں اور ہم تو مسلمان ہیں ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے رس سے لے کر ہر چیز تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم کسی طرح justify کر سکتے ہیں دوسری بات سر یہ ہے کہ as a mental mental disorder ہاں اس کا ایک element ضرور ہو سکتا ہے اس پہ بھی scientific discussion ہے کہ اس کا ایک element ضرور ہو سکتا ہے کہ mental disorder مگر آپ ان دونوں چیزوں کو equate نہیں کر سکتے برابر نہیں کر سکتے کہ اگر خود کشی کے term time this means this person is mentally deranged اس کو equate نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آہ تھوڑا سا اس کو اور مزید دیکھ لیا جا رہا ہے آہ اسلامی زیادتی کونسل کے انہوں نے بات کی میرے علم میں نہیں انہوں نے کیا کہا کچھ علماء سے بھی بات کی جائے اور کچھ scientific آہ اس کے اوپر input بھی لیا جائے تاکہ اس کو comprehensively اس کو دیکھ سکیں جی آزم نظیر طارر صاحب